اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور آج کی ہمارے جو ویڈیو ہے وہ غزلیات کی پہچان کے بارے میں ہے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں غزلیات کی پہچان جن میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے مولانا الطاق حسین حالی کی غزلیات کے بارے میں ہم آپ کو کافیے اور ردیف کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کو غزلیات کی پہچان کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور آپ بہ آسانی اس چیز کو بھام پائیں گے کہ آیا یہ غزل حالی کی ہے یا اکبر کی تو سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کی غزلیات سے سٹارٹ کرتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کی دس غزلیات کی پہچان کچھ یوں ہے نون گننا نا تھا نون گننا سے ہم نمبر تھری رے کہاں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ غزل نمبر ایک جو ہے اس کی پہچان ہے نون گننا نا تھا تو اس میں نون گننا جو آپ کو کوسین میں دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جو کافیہ ہوگا اس کے لاسٹ میں نون گننا آ رہا ہوگا اور اس کا جو ردیف ہوگا وہ نا تھا ہوگا اسی طرح غزل نمبر دو میں پھر سے نون گننا سے ہم یعنی کہ جو کافیہ ہوگا اس کے آخر کا جو حرف ہوگا وہ نون گننا ہوگا اور اس کا جو ردیف ہے سے ہم ہوگا اسی طرح سے غزل نمبر تین رے کہاں رے کو کوسین میں لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافیہ جو ہوگا اس کا لاسٹ حرف جو آخری حرف ہوگا وہ رے ہوگا اور اس کا جو ردیف ہے وہ کہاں ہوگا غزل نمبر چار نون گننا می یعنی کہ نون گننا جسے کوسین میں لکھا گیا ہے نون گننا کافیہ کے آخر میں آئے گا اور میں اس کا ردیف ہوگا غزل نمبر پانچ یاد رہے اسی طرح سے غزل نمبر چھے حمزہ بڑیہ کو جو کوسین میں لکھا گیا ہے یہ اس کے کافیہ کے لاسٹ میں آئے گا اور اس کا ردیف گا ہوگا اسی طرح سے غزل نمبر سات حمزہ چھوٹی یہ بہت حمزہ چھوٹی یہ جو کہ کوسین میں لکھا گیا ہے یہ کافیہ کے لاسٹ میں آئے گا اور اس کا ردیف بہت ہوگا اسی طرح سے غزل نمبر ایٹ یا آٹ تی جاتی ہے تی کوسین میں لکھا گیا ہے یعنی کہ اس کا جو کافیا ہوگا اس کے لاخر میں تی آئے گا تی چھوٹی ہے تی اور اس کا جو ردیف ہوگا جاتی ہے ہوگا نون گناہ رہے یعنی کہ اس کا کافیه کے آخر میں نون گناہ آئے گا اور اس کا جو ردیف ہے وہ رہے ہوگا غزل مبگ دس نون گناہ کی طرح تو اس کے کافیہ کے آخر میں نون گنہائے گا اور اس کا ردیف کی طرح رہے گا یہ تھی مولانا عطاف حسین حالی کی دس غزلیات اور ان کی پہچان تو مولانا عطاف حسین حالی کی غزلیات کی پہچان کے بعد اب بارے آتی ہے اکبر علا عبادی کی غزلیات کی پہچان کی سب سے پہلے جو اکبر علا عبادی کی غزل نمبر ایک ہے اس کی پہچان ہے سمجھتے ہیں اسی طرح غزل نمبر دو نون گناہ کی یعنی کہ اس کا جو کافیہ ہے اس کے لاسٹ میں نون گناہ آئے گا لاسٹ کا حرف جو ہے وہ نون گناہ ہوگا اور اس کا ردیف کی ہوگا غزل نمبر تین نے والے یعنی کہ اس کا جو کافیہ ہوگا اس کے لاسٹ میں نون بڑیہ نے آئے گا اور اس کا ردیف والے ہوگا غزل نمبر چار رے ہے رے کو کوسین میں لکھا گیا ہے یعنی کہ اس کا جو کافیہ ہوگا اس کے لاسٹ کا جو حرف ہوگا وہ رے ہوگا اور اس کا ردیف ہے ہوگا غزل نمبر پانچ ناملا غزل نمبر پانچ کی پہچان ناملا ہر شیر کے آخر میں ناملا آئے گا غزل نمبر چھے کر دیا غزل نمبر ساتھ علف ملتا نہیں علف کو کوسین میں لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کافیہ کے لاسٹ کا جو حرف ہوگا وہ علف ہوگا اور ردیف ملتا نہیں غزل نمبر آٹھ میم ہوں گے میم کو کوسین میں لکھا گیا ہے تو میم اس کے کافیہ کے لاسٹ کا حرف ہوگا اور اس کا ردیف ہوں گے رہے گا غزل نمبر نائن لام رہا ہے لام کو کوسین میں لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لام اس کے کافیہ کے لاسٹ کا حرف ہوگا اور رہا ہے اس کا ردیف ہوگا غزل نمبر دس لام سے اٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کافیہ کا لاسٹ کا ورڈ لام ہوگا اور اس کا ردیف سے اٹھتا ہے ہوگا تو یہ تھی اکبر علیہ عبادی کی غزلیات دس غزلیات کی پہچان جو کہ آپ کو ابھی بتائی گئی مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر علیہ عبادی کی غزلیات کی پہچان امید ہے کہ اگر آپ اس کی تیاری اچھے سے کر لیں گے تو آپ کو ان کی غزلیات کی پہچان کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا شکریہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور آپ کی شائری کو شوٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے میرسیہ مرستس اور مناجاتے بیوہ ان کو آپ ان کی جو تشریح ہے ان کو آپ کمپلیٹ پڑھ لیجئے گا کیونکہ اگر ان کا تنقیدی جائزہ کوسٹن کے طور پر آتا ہے تو آپ کا شائری کا پارٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کا کوسٹن بھی حل ہو جائے گا پھر بات آ جاتی ہے آپ کی غزلیات کی تو ہر غزل کے آپ چار سے پانچ جو لائنز ہیں ان کی آپ تشریح اور شائری پڑھ لیجئے گا کیونکہ جب موسٹلی آتا ہے تو وہ شروع کے ہی چار سے پانچ لائن آتی ہیں تین چار لائنز آ جاتی ہیں کہ اس طرح آپ کی یہ غزلے ہو جائیں گی اور اور اسی طرح سے ہے اکبر العبادی کے قطعات ان کا بھی آپ ایسے ہی کر لیں کہ شروع کی جو لائنز ہیں وہ آپ کر لیں اور جب آپ اس کی مسنوی کو پورا پڑھ لیں غزلیات جو ہیں غزلیں ان کی چار سے پانچ لائنز جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اگر آئے گا تو وہ چار سے پانچ لائنز ہی آئیں گی ان کو آپ تشریف پڑھ لیجئے گا اور شروع میں جب پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ بھی پڑھ چل جائے گا کہاں یہ غزل اکبر کی ہے یا پھر حالی کی ہے اور جس طرح یہ والی لائنز لکھی ہوئے ہیں ان کو تو آپ رٹ لیں کہ یہ والی جو فرسٹ لائن ہے وہ اکبر کی ہے اور کون سے والی حالی کی ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے گھروں میں یا بعد ہوں گے اور آپ لوگوں نے پوچھا کہ شائری کا سارا حصہ کیوں کرنا ہے کسی ایک شائر کا کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں ابھی جو پیپر میرے سامنے ہیں اس میں حصہ علف میں ہی دو اشار جو ہیں وہ حالی کی غزل سے لیے گئے ہیں اور دو اشار جو ہیں وہ اکبر کی غزل سے لیے گئے ہیں اور اسی طرح اگر ایک ہی حصے میں وہ ایک حصہ حالی میں سے دے دیں ایک حصہ غالب میں سے دے دیں تو آپ کو تو لگے گا کہ شاید اوپر والا حالی کا ہے تو یہ سارا یہ حالی کا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کو اس لئے یہ دونوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس لئے اس میں کوئی چوائس نہیں ہے اس لئے تنقید کی طرح ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی کوئشن میں آپ کو دو تین تین چیزیں دے دیں جس طرح ایک ہی حصے میں انہوں نے دونوں شاعر کے بارے میں غزلیں دے دیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو الگ الگ آ جائے اور آپ آپ ایک کو کریں تو اسی میں سے آپ کو آ جائے ایک حصہ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ دونوں حصے ہی کریں آپ جب آپ غزلیں پڑھیں گے آپ کو جس کا لگے کہ میں اس کو ریفائن کر سکتا ہوں اس کے بارے میں یہ تشریح کر سکتا ہوں وہ آپ نہ پڑھیں اس کی تشریح نہیں پڑھیں آپ اس کو فل ریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بس شیری حصہ اس طرح سارے اس کے اشار پڑھ لیں آپ خود سے کر سکتے ہیں آپ کو پیاد رہے گا کہ ہاں یہ حالی کی ہے میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے اس کے بارے میں تشریح نہیں پڑھیں اور آگے اگلی غزل پڑھنا چروع کر لیں اگر اگلی غزل آپ کو اسی لگ رہی ہے کہ میں نہیں خود ڈیفائن کر سکتی یا کر سکتا ہوں تو آپ اس کے ورڈز میننگ دیکھیں ورڈز میننگ کے بعد آپ کو لگے گا میں ہاں اس کے بارے میں تھوڑا سا لگ سکتا ہوں اگر پھر بھی لگا کہ ہاں اس کو میں زیادہ اگزیجوریٹ نہیں کر سکتا زیادہ لونگ نہیں لگ سکتا پھر آپ اس کی تھوڑی سی سی شریح پڑھ لیں یا ترجمہ پڑھ لیں اور حالی کی جو مزدس وغیرہ ہے اس کو آپ شریح حصہ پڑھ لیں گے اور اس کا انٹرو وغیرہ جو ہے وہ سب کا کوئی بھی اگر پیرا آتا تھا وہ سب کا سیم ہی ہوگا اس کے تشریح کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا یہ وجہات ہیں آپ کے پپر میں چوائس نہ ہونے کی شریح حصہ میں اپنا بہت خیال رکھئے گا تو وہاں میں یاد رکھئے گا اور تیاری اچھے سے کیجئے گا فیما انگلہ